تھی لیکن وہ ختم ہو گیا اور رات میں شادیاں ہو رہی ہیں میرے حضرت اللہ حضرت کامل شکاری صاحب جو مطمئن مجید علمائے کے کرتے ہیں وہ شادی کے لقاری میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے بعد اور مغرب سے پجھلے جو نکاح ہوتے ہیں دلہ دلہن سے دیادہ سے زیادہ محبت بھی ہے اب حال یہ ہو کیا ہے کہ پارہ بجے نکاح ہو رہا ہے تو طلاب بھی بات آ رہی ہے یہ بزرگوں سے چنیے بھی بات ہے آپ کی سکمت پیانس کا کہاں ہو اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ آجا مغرب کے درمیان نکاح کی تفاہید ہوناتی دھونے کے دیئے تو وہ جو دلہ رہا ہے تو وہ چلیے لیں پھر اللہ پورٹ اس کی محبت کو برسہ بدل سے اطلاع مانشہ کی دے کر رہا ہے مولانا حفیل صاحب موسیع حلیل حمد صاحب اور دیگر علماء اور یہ فقیر بھی برسہ بدل سے اطلاع مانشہ دلے کے لئے بلا کے دورے کرتا رہا لیکن پھر سسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری امت میں جو چورت جینی چورت بیدار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ جو مقتدین ہیں اپنی امت کی جو ساری بلائیوں میں ملوش ہے اس کا جو حضار کیا یہ آج کے اطلاع میں یہ موجود برس نہیں ہونا چاہیے آپ کے لئے مقامات ہیں اجتماعات کے لئے اس موقع پر آپ یقیناً جو ہے امت کی جو بدھاری ہے امت کی جو بلائیہ ہیں معاشرے کی جو بلائیہ ہیں اس کے تاظروں سے آپ جو حضار سیاست پر مانچیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت میں کلہ نہیں آنے کی وجہ سے رات کے گیارہ بارہ بجے نکاح ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور وہ توجہ دلانے کے باوجود عمل نہیں ہو رہا اب آپ بزیں گے کہ اس میں قصور کس کا ہے قصور مسلمانوں کا قصور مسلمانوں کا ہے وہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ میرا اپنا ذات یار یہ ہے کہ ایک عورتوں کا مذہب بلک ہے ایک عورتوں کا مذہب بلک ہے اور جب عورتوں کا مذہب کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو پھلا کرنے کے لیے مرد حیاب ہو جاتا تو اس کی طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے جب شو میں نکاح کی تفارید میں یہ ساری چیزوں کو عورتوں کا ایک رسم تو ختم ہو گئی جس کو بھنگانے کی رسم کہا جاتا ہے وہ ختم ہو بھی الحمدللہ اور یہ بھی پرسنالا بوٹ کا کارنامہ ہے کہ وہ بھی ختم ہو چکی اب رہاں سوال اوقات کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخری وقت آپ بارہ بجے رکھئے گا ڈیارہ بجے دل بجے آمدن نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور اس میں جو ہے پولیس کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے اس میں کچھ افضو بھی لانے کے لیے بارہ بجے کا ٹائم رکھنا چاہیے اب رہاں سوال کہ نکاح کے دن کھانا کھلانا نہیں کھلانا یہ کوئی منع نہیں کیا گیا کھانا کھلانے کے تعلق سے قرآن میں بھی نہیں کہا گیا نہ حدیث میں کہا گیا کہ نکاح کے دن کھانا مت کھلاؤ محمولانہ مفتی حلیل احمد صاحب تشریف فرما ہے وہ اپنا مفتر بران جو ہے فتوے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کی روشنی میں ہم کو احمد حرام ہونا چاہیے وہ آپ کے وہ دعویانہ ہم دلیتا ہی رہاں موسیقی